بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلوزنگ کہاں پہ ہوئی اور آنے والے حالات کو مندر نظر رکھ کر کیا ریٹس بن سکتے ہیں مونگ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں آٹھ ہزار چھ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جو بولی کے اختتام پر زیادہ سے زیادہ ریٹ دیکھنے کے بعد مارکیٹ میں کمی کا روجان پایا گیا سرگودہ مارکیٹ میں نو ہزار ایک سو روپے سے لے کر نو ہزار دو سو پچس روپے جبکہ فیسر آباد مارکیٹ میں نو ہزار پانچس روپے سے لے کر نو ہزار چھ سو روپے فی مند تک مارکیٹ مستحقم رہی ہیدر آباد میں تین دن تک افغان بارڈر بند رہنے سے 100 روپے فی مند تیزی کے بعد نو ہزار دو سو روپے فی مند تک مارکیٹ دوبارہ اسٹیبل ہو چکی ہے قابلی مونگ نو ہزار روپے فی مند تک رہا کینولا مارکٹ کی جانے بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں 6870 روپے سے لے کر 6950 روپے فی منتق ریٹ رہا جو کہ کمی کا رجان دیکھنے کو ملا سرسوں 6200 روپے سے لے کر 6300 روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا مسلسل پام آئل گرنے کی وجہ سے سرسوں اور کینولا میں کمی کا سامنا ہو رہا ہے بڑے پلانٹ کی خریداری میں بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے باجرہ مارکٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں 2600 روپے سے لے کر 2700 روپے سرگودہ اور فیصلباد مارکٹ میں 2700 روپے سے لے کر 2775 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا مکی کی صورتحال بھی کوئی تبدیل نہ ہو سکی 2000 روپے سے لے کر 2270 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم مارکٹ کی جانب بڑھتے ہوئے گندم آج غلم انڈی پپلا میں 6800 روپے سے لے کر 7000 روپے فی کوئنٹال تک ریٹ رہا گریلوس حرفین نے 7600 روپے سے 7500 روپے تک خریداری کرنے پہ مجبور رہی اسلام آباد مارکٹ میں 150 روپے فی من اضافے کے ساتھ 7125 روپے فی کوئنٹال تک ریٹ مارکٹ تیز رہی گندم مارکٹ کے حالات پہ جیزہ لیا جائے تو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب بندی لگانے میں دیر نہ کی ہر ممکن سمگلر کو رکا جائے گا کہ متبادل دوسری خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ صوبائی وزیر خزانہ نے پنجاب سے گندم کی نکل و حمل پر بینل صوبائی یا بینل اضلائی پہ باند نہیں ہے گندم ہر جگہ پہ جا سکتی ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے پنجاب سے گندم خریدنا چاہے تو ہر سہولت فرام کریں گے ناظرین یہ دو خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کس کی مانیں یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا گندم مارکٹ میں جو افرہ تفری پھیلائی گئی اہستہ اہستہ سیٹ ہو جائے گی اتیاز سے کام کرتے رہیں سندھ ہیدر آباد میں سات ہزار نو سو پچاس روپے سے آٹھ ہزار روپے فی کوانڈل ریٹ چلنے سے مارکٹ میں اتار چڑھو کوئی خاص نہیں دیکھا جا رہا چنہ مارکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے چنہ میں مزید کمی کا روجان دیکھنے کو ملا کراچی پورٹ پر ایک سو ترینوے روپے فی گلوگرام تک ٹریڈ ہو رہا ہے دو روپے فی گلوگرام تک کمی کا روجان دیکھا گیا ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں اٹھارہ ہزار روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار دو سو روپے اور سرگودہ مارکٹ میں انیس ہزار ایک سو روپے سے لے کر انیس ہزار دو سو روپے جبکہ فیصلباد مارکٹ میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار آٹھ سو پچھتر روپے فی کوانڈل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ملتان مارکٹ میں انیس ہزار روپے سے لے کر انیس ہزار ایک سو پچیس روپے فی کوانڈل رہا سفید چنہ کی بات کریں تو کوئی اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے تیس ہزار روپے سے لے کر چوبیس ہزار روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا گوارہ کے حوالے سے بات کریں تو تیس ستر کا ریٹ اٹھارہ ہزار تین سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا شوگر کے حوالے سے بات کریں تو شوگر میں بھی کوئی تیزی کا سما نہیں دیکھا گیا جی ڈی ڈی ڈبل ڈیو تیرہ ہزار دو سو چالیس روپے سے لے کر تیرہ ہزار دو سو پچاس روپے فی کوئنٹل رہا مزید یونائٹڈ شگر مل تیرہ ہزار دو سو چالیس روپے اور اتحاد شگر تیرہ ہزار دو سو پچھتہ روپے کے ساتھ چشمہ شگر مل تیرہ ہزار پانچ روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید ایکسپورٹ کی بات کرے تو وافر مقدار میں پائی جانے والی شوگر کو ایکسپورٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں کہ شوگر کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن اب تک غور کیا جا رہا ہے غور کرنے کی تردید بی بی سی نے واضح کر دیا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں وزیراعظم شباز شریف نے چینی کی برامت کا جیزہ لینے کی آقامات جاری کر دیئے وزیراعظم نے کابینہ کے حالیہ اجلاس میں وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کو حدیت کی ہے کہ مقامی ضروریات پوری ہونے کی شرط پر چینی ایکسپورٹ پر غور کیا جائے برامت پر غور کرتے وقت چینی کی قیمت میں اضافہ نہ ہونے کو یقینی بنانا ہوگا گزشتہ ماہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے دو اجلاسوں میں چینی برامت کا فیصلہ نہیں ہو سگا تھا برامت کو مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں استقام سے جوڑنے کی تجویز دی گئی تھی انہوں نے مزید بتایا کہ شوگر ملز ملکان نے پندرہ لاکھ میٹریک ٹان چینی کی برامت کا مطالبہ کر رکھا ہے شوگر ملز ملکان نے پہلے مرلے میں پانچ لاکھ ٹان چینی کی برامت کے لیے اجازت مانگی ہے بی بی سی کی آخری خبر آپ تک پچانے کے لیے ہم نے چینی کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے جو ہی چینی ایکسپورٹ کرنے کی سمری تیار ہو کر نوٹیفکیشن جاری ہوگا تب مارکیٹ میں شوگر ایکسپورٹ ہونا شروع ہوگی دھان مارکیٹ میں کوئی تبدیلی نظر نہ آتے ہوئے چار ہزار چھے سو روپے سے لے کر چار ہزار آٹھ سو روپے اور تل کی بات کریں تو سولہ ہزار روپے سے لے کر سولہ ہزار پانچ سو روپے جبکہ تلی پندرہ ہزار دو سو روپے سے لے کر پندرہ ہزار پانچ سو روپے فی مارکیٹ ریکارڈ کیا گیا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ